ایکشن بگن سیئر بائو ڈیٹا آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کیسے موڈی نے ایک بار پھر سے اپنے فیصلے سے سب کو چھونکایا تین سو ستر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کشمیر ویرودھی گینگ کیسے بوخل آیا یہ بھی آپ کے سامنے آج خبروں میں ہوگا اے بیس پر سرنگ والی سازش فیل کس نے کیا دیش ویرودھی کھیل پوری خبر پورے بیورے کے ساتھ آپ کے سامنے اور سیاچن آپریشنل پوسٹ پر پہلی مہلہ آفیسر تینار نام ہے کیپٹن فاطمہ وسیم بیٹل فیلڈ سے آئی فاطمہ کی پہلی تصویر آج آپ کے سامنے بگ آنڈ بولڈ رکھیں گے لیکن پہلے پہلے یہ خبر دیکھئے کہ بیہار میں سوشاسن راج میں لوگوں میں پولیس کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے پہلے سہرسہ میں پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا گیا تو وہیں ویشالی میں بھی پولیس والوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا مانگرو چوک پر پولیس کی ٹیم نے جیسے ہی اتکرمن ہٹانا شروع کیا تو اس تھانیے لوگوں نے مورچہ کھول دیا شروعات میں پولیس کو لگا کہ ڈنڈا دکھائیں گے تو ہنگامہ کر رہی بھیڑ علاقہ کھالی کر دے گی لیکن تب ہی اس بھیڑ نے پولیس والوں پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا پوروشوں نے لاتھیوں سے مورچہ زمالا تو وہیں مہلاؤں اور بچوں نے پتھر بازی شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا اس بیچ پولیس کی ٹیم نے بھی پتھر پھینکنے شروع کر دیا لیکن جب لوگوں کا گصہ شانت نہیں ہوا تو پولیس کو اپنے پیر پیچھے کھیشنے پڑے علاقے کے کچھ لوگوں نے جب بیچ بچاؤ کیا تب جا کر پولیس کی ٹیم پر حملہ رکا لیکن اس کے بعد پولیس نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے آدیش پر مہوا تھانی کے پولیس اور ہاجیپور پولیس کے اندر کے جوان دلبل کے ساتھ اپنیمنٹ ہٹانے پہنچے تھے لیکن لوگوں کے بیروز کے بعد انہیں بیرنگ ہی واپس لوٹنا پڑا پیہار کے گوپال گنج میں پاور سٹیشن کے ٹرانسفورمر ریپیرنگ ہاؤس میں اچانک بڑی آگ لگ گئی اور اس کے بعد پورا ریپیرنگ ہاؤس دھو دھو کر جرہ دیکھئے ان تصویروں کو بتایا جا رہا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی آگ ریپیرنگ ہاؤس میں رکھے ٹرانسفورمر کے تیل تک جا پہنچی اور جس کے بعد یہ لپٹیں اور تیز ہو گئے ہیں تیاتن پورے علاقے کی بجلی کاٹنی پڑی اور اس کے بعد آگ پر کابو پانے کی کوشش نے شروع ہوئی حالانکہ آگ اتنی بھینکر تھی کہ فائر بگیٹ کی دس گاڑیوں نے چار گھنٹے لگاتار کام کیا اور اس کے بعد آگ پر کچھ کابو پائے جا سکا حالانکہ رہت یہ ہے کہ اس میں کوئی حطاحت نہیں ہوا لیکن بجلی ویبھاگ کو کروڑوں کا نقصان ضرور ہو گیا ہیدراباد کے میلارا گو پلی علاقے میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب ایک پلاسٹک گودام میں بھیشن آگ لگ گی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گودام کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ کی اونچی اونچی لفتوں کو دیکھ کر افرا تفریح مچ گئی گودام میں پلاسٹک کے ساتھ کیمیکل بھی تھا اور ایسے میں بھڑکتے اس کو دیر نہ لگی آنن فانن آس پاس کے علاقے کو خالی کر آیا گیا جس کے بعد موقع پر پہنچی فائی بگیٹ کی ٹیم نے کسی طرح آگ کو کابو میں لیا اور اگلی خبر یہ کہ پنچ میں نینترن ریکھا کے قریب بسے چھلاس گاؤں میں ایک گھر میں آگ لگ گئی آگ لگتے ہی علاقے میں ہڑکم مت گیا لکڑی کے مکان میں لگی آگ کو گجھانے کی کافی کوچشیں کی گئی لیکن اس تھانیے لوگوں کی محنت سفل نہیں ہوئی موقع پر سینہ کے جوانہ اور پولیس بھی پہنچی لیکن تب تک آگ میں پورا گھر راکھ ہو گیا تھا آگ لگتے ہی لوگوں کو تو گھر کے باہر نکال لیا گیا لیکن اس اگڑکان میں پالتو جانوروں کی موت ہو گئی عام طور پر تھنڈ کے دنوں میں آگ لگنے کی گھٹنائیں کم ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کس طرح سے اور یہ اگلی اہم خبر دیکھئے یہاں مہاراست میں مراتھا اندولن کا چہرہ بن چکے منوج جرانگے پاٹل جب بھارا شیو پہنچے تو ان کا ایسا آنوخہ اور بھاوی سواگت ہوا کہ ان کے سمرتھ تک گد گد ہو گئے منوج جرانگے کے پورے کافلے پر بلڈوزروں سے پھولوں کی بارش ہوئی ان کے سواگت کے لیے سڑک پر لائن سے سو بلڈوزر کھڑے کیے گئے تھے جس پر چڑھ کر ان کے سمرتھوں نے پھول برسائے یہ دوران سڑک کے دونوں طرف ان کے سمرتھوں کی بھیڑ جوٹی ہوئی تھی پچھلے کئی مہینوں میں منوج پاٹل مہاراست میں مراتھا آرکشن کو لے کر لڑائی رنہ ہے اور ان کے مہاراست سرکار سے مانگ ہے کہ مہاراست سمودائے کے لوگوں کو کن بھی جاتی پرمانتتر دیا جائے جس کے لئے راجے سرکار کو انہوں نے چوبیس دسمبر تک کا آلٹی میٹم بھی دیا ہے گازی آباد کے ہنڈان اے بیس کی سرکشہ میں سیندھ لگانے کی بڑی سازش کا پردہ فاش ہوا جب ارشاد کالونک شیطر میں اے بیس کی دیوار کے پاس چار فٹ گہری سرنگ دیکھی گئی سانی لوگوں نے جب بھارتی وائی سینا کو اس کے بارے میں بتایا تب آئی بی اور ایٹی ایس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کی گئی اس سرنگ کو خودے جانے کی گھٹنا کو بے حد گمیرتا سے لیا جا رہا ہے کیونکہ گازی آباد کا ہنڈان اے بیس سامرک روپ سے بے حد اہم ہے اسے اے بیس سے پاکستان پر کی گئی اے سٹرائک سمیت کئی سینے آپریشنز انجام دیے گئے ہیں ہنڈان اے بیس کی سرکشہ کے لیے مارشل یہاں پر خاص طور سے تھرمل کیمرے بھی لگائے گئے ہیں جن کی اب جانچ کی جا رہی ہے کہ کیا اس میں کوئی سراغ قید ہوا ہے اور دلی کے قریب گرگرام میں نابالک میڈ کے ساتھ حیوانیت کا حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑت کی ماں کے مطابق تیرہ سال کی ان کی بیٹی میڈ کا کام کر دیئے شروعات کے دو مہینے تو اسے پیسے دیئے گئے اور اس کے بعد بندھک بنا کر اسے ٹورچٹ کیا گیا اس دوران اس کی مالکن اسے کپڑے اتار کر پیڑت کی مالکن کے بیٹوں نے نہ کیول کتوں سے اسے کٹوائے بلکہ نابالک پیڑتا کے ہاتھوں کو تیزاب سے جلانے کی کوشش کی گئی یہی نہیں پچی کو لوہے کی روڈ اور ہتھوڑی سے چھوٹ پہنچائے گئی پیڑت کی ماں کی شکایت پر پولیس نے آروپیوں کے خلاف پاکسو ایکٹ کے تحر معاملہ درج کر لیا ہے مافیا آتیک احمد اور اسرف کی کالی کمائی کھپانے والی ریال اسٹیٹ کمپنیاں پولیس کے ریڈار پر ہیں سوتروں کے مطابق پولیس کی آکٹوپس ٹیم پانچ ریال اسٹیٹ کمپنیوں سے پوشتاش کی تیاری کر رہی ہے جلد ہی ان کمپنیوں کے مالکوں اور مینجرز کو بلا کر ٹاسپور پوشتاش کرے گی اس میں شامل ایک بلڈر کے گھر پر ایڈی نے کچھ مہینے پہلے شاپے ماری کی تھی جس میں بے نامی سمپتیوں کی دستہ بیز جبت ہوئے تھے جبکہ آشرف کے قریبی بلڈر اتوپ دیویدی کے گھر بھی بے نامی سمپتی سے جڑے کاغذات ملے تھے گیانواپی پریسر کی سروے ریپورٹ آج بھی داخل نہیں ہو سکی اسائی نے کورٹ سے سروے ریپورٹ دکھلانی کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا جس کے بعد کورٹ نے 18 دسمبر کو سروے ریپورٹ داخل کرنے کا نردیش دیا ہے سروے ریپورٹ داخل کرنے کے لیے چوتھی بار وقت بڑھایا گیا ہے اس سے پہلے کورٹ نے 30 نومبر کو ایسائی کو گیانواپی سروے پورا کرنے اور ریپورٹ جمع کرنے کے لیے دس دن کا سمید دیا تھا نویڈا ٹوین ٹاور کی طرح گرگرام میں چنٹل پیرادیسو ٹاور کو گھرانے کی تیاری چل رہی ہے چنٹل پیرادیسو کے پانچ ٹاور اصورکشت بھوشت کیے جا چکے ہیں دس پرگری 2022 کو بیلڈنگ کے ڈی ٹاور میں ہوئے حادثے میں دو محلاؤں کی ماؤت ہو گئی تھی اس کے بعد زلہ پرشاسن نے حادثے کی جانچ کے لیے کمیٹی گھٹھت کر دی تھی کمیٹی نے ریپورٹ نومبر 2022 کو سوپی تھی اس میں پانچ ٹاوروں کو انسیف گھوشت کر دیا گیا ہے سکھدیو سنگھ گوگا میڈی ہتیا کانڈ میں آج نیتین فوجی روہیت راٹھاور اور اوڈھم سنگھ کو سٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا جہاں سے تینوں کو ساتھ دنوں کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا شوٹر نیتین فوجی اور روہیت راٹھاور پر سکھدیو کی ہتیا کاروپ ہے اوڈھم سنگھ پر ہتیاروں کے مدد کرنے کاروپ ہے رامبیر کو پولیس پہلے ہی آٹھ دنوں کے ریمانڈ پر لے چکی ہے اب پولیس چاروں کو آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاش کرے گی راجستان کے کوٹا میں چاکو اور تلوار سے ایک یوک کی ہتیا کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے اس ماملے میں اوڈیوگ نگر تھانا علاقے سے دو آر اوپیوں کو دھرد بوچا ہے پولیس اس کے پیچھے پورانی رنجش کا ماملہ بتا رہی ہے اس واردات کے بعد پورے علاقے میں ہڑ کم ہے اسپتال کے باہر مرتک شخص کے پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا پیڑت پریبار پرشاسن سے پچاس لاک روپائے اور سرکاری نوکڑی کی مانگ کر رہا ہے کانگریس سانسد دھیرد ساہو کے کیش لوگ سے نوٹوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور ادھر دیش کی سیاست میں کرپشن کو لے کر وار پلٹ وار ہو رہا ہے دھیرد ساہو کے اوڈیشا کے ٹھیکانوں سے انکم ٹیکس کی ریڈ میں نوٹوں کی گنیتی پوری ہو گئی بولانگیر، ٹٹلا گڑھ اور سمبلپور سے کل 353 کروڑ 50 لاک روپائے کیش ملا جسے پانچ دنوں تا کسی سے زیادہ ادھکاری تین درجن سے زیادہ نوٹ گننے والی مشینوں سے گنتے رہے وہیں چھٹے دن بھی دھیرد ساہو کے پریوار کی کمپنی کے کئی ٹھیکانوں پر ریڈ جاری رہی سوتروں کے مطابق رانچی میں دھیرد ساہو کے گھر سے تین بیک بھر کر جولری ملی ہے جبکہ ان کے پریوار سے جب بینک اور لاکر کے ڈیٹیلز مانگے گئے تو پریوار کی طرف سے کہا گیا کیونہیں یاد بھی نہیں ہے کی کون سا لاکر کس بینک میں ہے ایک طرف کانگریس سانسد کے ٹھیکانوں سے نوٹوں کے ملنے کا دور جاری ہے تو وہیں اس مددے پر سیاست بھی فل ہو رہی ہے بی جے پی کے سانسدوں نے سانسد پریسر میں گاندھی پردیما کے پاس بینر پوسٹر لے کر پردرشن کیا اور نارے بازی کرتے ہوئے کانگریس سے اس برہتہ چار پر جباب مانگا بی جے پی کے سوالوں پر کانگریس پوری طرح سے بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے کانگریس سانسد ادھیر رنجن نے کہا کہ اس ماملے سے کانگریس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی پر حملہ پر ہوتے ہوئے کہا کہ نیرव موڈی اور میہل چوکسی کے سمیے یہ لوگ کہاں تھے اور مدی پردیش کے سی ایم کے نام کا اعلان ہوتے ہی آج سب ہی لوگ حیران رہ گئے کیونکہ بی جے پی نے ایک بار پھر سب ہی کعیاسوں پر ویرام لگاتے ہوئے اجین دکشن سے ویدھائیک موہن یاداؤ کو موہن یاداؤ کو موہن یاداؤ کا نام ابھی تک سی ایم کی ریس میں کہیں نہیں تھا وہیں یو پی کی ترج پر مدی پردیش میں دو ٹیپوٹی سی ایم بنائے گیا ہے جگدیش دیوڑا اور راجیندر شکلا کو ٹیپوٹی سی ایم بنائے گیا ہے وہیں ناریندر سنگھ تومر مدی پردیش ویدان سبا کے اگلے سپیکر ہوں گے اب بہت جلدی سے یہ بھی جان لیجے کہ کون ہیں مدی پردیش کے نئے مکھ منتری موہن یاداؤ موہن یاداؤ اجین دکشن سے جیسا ہم نے آپ کو بتایا یہ بی جے پی کے ویدھائیک ہیں اور موہن یاداؤ کو سنگھ کا بہت قریبی مانا جاتا ہے 2013 میں موہن یاداؤ پہلی بار ویدھائیک بنے 2018 میں دوسری بار ویدان سبا سندسی بار بنے موہن یاداؤ شیوراج سرکار میں اچھ شکشہ منتری کا پد بھی سمحل چکے ہیں حالانکہ یہ نام جیسے اناؤنس کیا گیا کیونکہ یہ نام کہیں بھی ریس میں نہیں تھا لوگوں کے لیے یہ بہت سپرائزنگ تھا اب راجستان میں اسی طریقے کا کوئی سپرائز انتظار کر رہا ہے یا وہاں پر چیزیں ایکسپیکٹڈ لائنز میں ہوں گی یہ دیکھنے والی بات ہے اور جمہو کشمیر پنر کٹنا جنیم بل کو کینڈری اگری منتری امید شاہ نے آج راجستان میں پیش کیا اس سے پہلے لوگ سبہ میں اس بل کو پارت کیا جا چکا ہے امید شاہ نے راجستان میں کہا کہ یہ بل ان لوگوں کا عدھکار دلانے کا بل ہے جن لوگوں کے ساتھ ستر سالوں تک انیائے ہوا اور جو لوگ اپمانیت ہوئے امید شاہ نے آگے کہا کہ ان کے سرکار نے بل لاکر دو سیٹیں کشمیری وستحاپیتوں کے لیے آرکشت کرنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ ایک سیٹ پاک ادھکرد کشمیر کے لیے ادھکرد کی جائے گی اور اس وقت دیش کے گریہ منتری راجستان میں اپنا وقتا بھی دے رہے ہیں آئیے چلیں اور سنیں سیسوکار اور پوری پرکریہ کو بھی ماننی سروچ ادالت نے سمویدھانی گوسیت کیا ہے سروانومت سے ماننیور بہت سارے سوال پرسو تک اٹھائے گئے پرسو بھی لوگ سبھا میں کہا گیا کہ یہ بیل ابھی لنبیت ہے کیوں جل باجی میں لارہے ہیں سپریم کورٹ نیای کرے گی آپ کو رہا دیکھنی چاہیے ماننیور اے سارے سٹینڈ جو تھے وہ نیای کے لیے نہیں نریندر موڈی جی نا جو نینے کیا تھا وہ نینے کو لنبیت کرنے کے لیے تھے اُس ارادے سے کیے گئے تھے ماننیور اے رات نینے کر لیا سپریم کورٹ اور دھیر ساری چیزوں کو جو بھارتی جنتا پارٹی 1950 سے بتاتی تھی اور کانگریس ویپکس اور ویسیس کر کومنیش بھائیوں کا ہمیشہ سے ہم پر آروپ تھا کہ رادنی تیک باتیں آپ کے کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو آج سروچ عدالت نے امنی جامہ پہنا لیا نیای لین نے مانا کہ جمبو کسمر کے پاس کبھی بھی آنترک سمپربوطہ نہیں تھی جو ہمارا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ٹریٹی کے کارن بھارتیت سمیدھان کے بہار راج کو کو کوئی آنترک سمپربوطہ نہیں ملتی ہے اس بات کو سکتے ہیں ماننے ور نیای لین نے مانا کہ انوچھے تین سو ستر ایک استھائی پراؤدان تھا اس میں کوئی سنکا کسنکا نہیں ہے یہ سمبیدھانک ستھ ہے کہ ڈارہ تین سو ستر استھائی سمان اب کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے اور جو نہرو جی کے ویچاروں کے نہرو جی کے کاموں کے بڑے پسند سکھ ہے اور انویائی ہے ان کو بھی پسند نہیں آتا ہے جو ہم کہتے ہیں مگر میں ان کو بڑی بھی نمرتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دھیارہ تین سو ستر اتنی ہی نیائی تھی اتنی ہی ضرورت من تھی تو اس کے سامنے ایک ہی آرٹیکل ہے مانے ور جس کے سامنے ٹیمپراری سب دکھا اوپیو کیا گیا وہ سویم نہرو جی نے کیوں کیا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر پرمنینٹ ہے وہ سمویدان سبا کی منسا کا اپمان کر رہے ہیں سمویدان کا اپمان مانے ور آج سپریم کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کہا دھارہ تین سو ستر استھائی پروادان تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوی یاچی کا کرتا کا تین سو ستر کو کبھی ہٹایا ہی نہیں جا سکتا وہ دعوی سیرے سی سپریم کوٹ نے کھاریج کر دیا ہے کہ سمویدان کو وردیش کے سنسط کے سدنوں کو پورا عدھکار ہے دارہ 378 ماننے ور نیائیلین نے یہ بھی مانا کہ راجیپال ساسن اور راشترپتی ساسن کی جو ادھو سنائے ہوئے اس پر بھی دھیر سارے سوال اٹھا گئے کہ راشترپتی ساسن گلت طریقے سے لگایا گیا راجیپال ساسن گلت طریقے سے لگایا گیا انہوں نے بھی سپریم کوٹ نے یہ بھی مانا کہ راشترپتی ساسن کی ادھو گوش ناؤ کو چنو تی دینا ٹھیک نئی ہے یہ پون روپ سے سمویدین پرکڑی آتی مانی ور انوچھ تین سو ستر تین میں جو پراؤدان وہ سمویدان سبا نے ہی تائی کیا جب ٹیمپراری پرویزن کو کیا گیا تب سوال ہو آیا کی ٹیمپراری ہے تو ہٹے گا کیسے تو دھارہ 373 کے اندر ایک پراؤدان ڈالا گیا کی سی یوگ سے راشترپتی مہود دھارہ 373 میں سدھار بھی کر سکتے ہیں اس پر روک بھی لگا سکتے ہیں اور پون تیع سمویدان کے بہار بھی کر سکتے ہیں راشترپتی کا جو آدیش تھا تتکالین راشترپتی کا 5 اگست 2019 کا آدیش سی و تھا اس کے یہ بھی آج سپریم کورٹ نے سروانو مت سے ہولڈ کر دیا ہے اس آدھار پر یاچی کرتا نے ایک ترک دیا تھا یاچی کا کرتا کون ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہی سبھی لوگ جانتے ہیں میں کوئی نام دینا نہیں چاہتا نہیں نام دے کر کیا کریں گے یہ بولے 370 کے تحت کوئی بھی گوشنا کرنے کے پہلے جمہ کسمیر کی سمیدان سبھا کا پرمی سن جروری ہے انمو جروری ہے یہ ان کا کلیم تھا اور اس کو کلیم کو ایک سن کرتے ہوئے آگے لے گئے کیونکہ اب تو جمہ کسمیر میں سمیدان سبھا ہے ہی نہیں تو بغیر دارہ 373 کے تحت کوئی ایکشن نہیں لے آ جا سکتا اور سمیدان سبھا سماؤ ہو گئی ہے اس لئے دارہ 370 پرمی نٹ ہو گیا منیور ایسا آرگیومنٹ میں نے میرے جیون میں بھی میرے پانچ دارہ ساستریوں کو پوچھا کہ میری سمجھ میں کوئی گھڑ بڑھ ہے یا یہ ڈیمان کوئی گھڑ بڑھ ہے کہ ڈیمان جو گھڑ بڑھ ہی ہے یہ آرگیوم کر رہے ان کی سمجھ میں بڑا پروبلم ہے مانے وراغ سپریم کوٹ نے تائی کر دیا کہ جمہ کسمیر کی سمویدان سبھا سماپ تونے سے دارہ 373 سماپ نہیں ہو جاتا ہے دارہ 373 یا تھا ود رہت ہے مانے ور نیا ایل نے یہ بھی مانا کہ دارہ 370 کے تحت ملی ہوئی سکتی کا پر یوک کرتے ہوئے راشتر پتی مہد ایک طرف سوچنا جاری کر سکتے ہیں جس کو سنسط کے دونوں سدنوں کا سادے بہمت سے انومودن چاہیے یہ بھی سپریم کورٹ نے مان دیا جو کہتے تھے کہ راشتر پتی مہد ایک سی ایک نئی ہے آج اس کا بھی جواب مانیس سپریم کورٹ نے دے دیا ہے مان ور اپیوک بندو کا سی او 272 پر کوئی پر نئی ہے یہ بھی سی کرتے ہوئے انو چھے 371 ڈ کے تحت راشتر پتی دوارا سکتی کا پر دور بھاو نا پور نہیں ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے ہول کر دیا ہے مان سپریم کورٹ نے یہ بھی ہول کر دیا ہے کہ جب 13370 سما پھو چکی ہے اب جم کسمیر کے سمویدھان کا کوئی اسطیتو نہیں رہتا ہے مانی ور نی لے چناؤ کرانے کے لیے بھی چناؤ آیو کو نردیش کر ہے مانی ور بہت سارے لوگ اب اس میں تو اتنا سارا لوٹ گیا جو دعوے تے سارے خاری جو گئے تو ایک پونچ پکڑ کر میں نے بائٹ دیکھا کرتے ہیں کیا پونچ پکڑ دے ہیں کہ کر ہم چناؤ کر آئیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے اس ہی سدن میں کہا ہے لوگ سبھا میں کر آئے گرو منتری ون ڈیک ور کرا ہے انہوں نے کہا کہ راج کا status واپیس دیں گے تو یہ بھی میں کہا ہے کہ اپروپری ٹائم پر راج کا status ہم واپیس تیں گے اور سپریم کورٹ نے بھی یہ جو کہا ہے اس میں میرے سدن مکھے بیان کو اور سولیسیٹر جنرل کے سپریم کورٹ کے سامنے بیان کو کوٹ کرتے ہوئے کا ہے اب موٹی تو آئیے اب ذرا اس پر بات کر لیں یہ جو سوال ہے اس کا جواب آپ چاہتے ہیں لیکن کیا کوئی اشارہ مل رہا ہے آپ کتنے لوگوں نے اس کرسی پر یہ نام سوچ تھا 36 گھر کے سندر میں اور کتنے لوگوں نے آج اس کرسی پر اس چہرے کے بارے میں سوچت ظاہر ہے نئی سوچت تھا بہت زیادہ لوگوں نے تو پھر کیا یہیں پر اس کا جواب چھپا ہوا ہے اصل میں راجستان کا مکھمنتری کون ہوگا یہ صرف پردھان منتری نرین رمودی کو بتا ہے جو نام اب چھتیز گڑھ میں وشنو دیو سائے مدھ پردیش میں موہن یاد تو کیا راجستان میں بھی ہوگا نیا مکھمن منتری کیونکہ بی جے پی کا اتحاس رہا ہے جب جب پاچ دن سے زیادہ کا وقت سی ایم تائے کرنے میں لگایا جب جب پر ویکش کو کافی منتن کے باد سی ایم چننے کے لئے بھیجا تو ہر بار نیا چہرہ سامنے آیا اور اسی لئے قیاس لگائے جا رہے ہیں کچھتیزگڑ اور ایمپی والا پیٹرن راجستان کا مکھمن تری چننے کے لئے آزمائی جا سکتا ہے اب ہر کسی کی نظریں راجستان میں راجنا سنگ پر ٹھکی ہے جو کل ہونے ویدھاک دل کی بیٹھک میں سی ایم کے نئے چہرے کا اعلان کریں گے اس میں وسندرہ راجے کا نام ہوگا یا نہیں یا پھر انہیں سپیکر تو نہیں بنا جائے گا اس طرحی کی چرچائیں راجستان میں جوروں پر ہیں اس کے علاوہ جائپور سے جو سنکیت مل رہے ہیں اس کے اس سارے کے مطابق اب راجستان کا ریواز بدلنے والا ہے وسندرہ راجے کے گھر کے باہر دو بڑے پوسٹر لگے ہیں ان پوسٹروں میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی تصویر ہے ان کی گیرنٹی کا ذکر ہے موڈی کو جیت کے لیے دیا گیا بدھائی سندیش ہے اس پوسٹر پر بہت چھوٹے فونٹ میں وسندرہ راجے کا نام نکھا ہے جو بھی ویدھایا کیا BJP کا نیتا جائپور کے 13 سیویل لائنز یعنی وسندرہ راجے کے آواز پہنچ رہا ہے یا پھر ان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر نکل رہا ہے اس کی نظر اس پوسٹر پر ضرور پڑ رہی ہے اس پوسٹر کے مائنے کیا ہیں اسے دو تصویروں کے ذریعے سمجھ چنانوی نتیجوں کے ٹھیک بات وسندرہ کے گھر پر حل چل تھی ویدھائک مل رہے تھے تب یہاں کسی بھی طرح کا پوسٹر نہیں تھا مگر اب حالات جدہ ہیں سرکار بننے کے لیے ویدھائک جیت کر آئے تھے پورا بہمت مل گیا تھا اس دوران کوئی بھی پوسٹر ہورڈنگ یا نہیں تھا صرف ویدھائک کی ملنے جلنے کا کرم دینر پولٹکس کے روپ میں سامنے آیا تھا لیکن اس کے بعد فون آیا اور فون آنے کے بعد تمام چیزیں بدلتی چلی گئی اور بدل گیا دروازے پر یہ پوسٹر بھی یہ پوسٹر یہاں پہنچا اور لکھا گیا رازستان مدد پردیس اور چھتیز گڑ میں بھاجپا کے پرچند بھومت سے ویجائی ہونے پر ماننی پردان منتری درند درمودی کو ہرد بد آئی اور نیچے صرف وسندر راج لکھا گیا اور ایک ماتر فوٹو نجر آئی پردان منتری تھی وسندر راجے سے مل چکے ویدھائک بھلے ان کے پیر چھو رہے ہوں بھلے وسندر یہ میسج دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سی ایم کی ریس میں انہیں کمزور نہ مانا جائے لیکن مہرانی کی داویداری کتنی مضبوط ہے اسے بھی دیکھ لیجئے پہلی تصویر رویوار کی ہے جب وسندر کے آواز پر ویدھائک سے لے پور ومنطری اور ہارے ہوئے نیتا تک پہنچے جب دوسری تصویر آج کی ہے جائپور میں بیجی پی کارالے پر زبردست ماحول ہے نئے نویلے ویدھائک بھی پہنچے ہیں بڑے بیجی پی نیتا بھی ہیں کارکرتا بھی موجود ہے کہنے کے لیے اسے وسندرہ راجے کا کاؤنٹر مانا جا سکتا ہے لیکن اصل میں سندیش اکدن سپشت ہے راجستان کے سی ایم کا نام دلی میں فائنل کر لیا گیا ہے کہ لے ایک لائن کا پرس پڑھا جانا ہے دیکھ سکتے ہیں میں کہوں گا اپنی ویجی سے دکھائیں کس طریقے سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ویدھائکوں کا آنا جاری ہے اور لگاتار بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے چکیونکہ اب زیادہ سمیں نہیں بچا ہے مدی پردش میں ویدھائک دل کی بیٹھائک اور نیتا کون بنے گا اس کو لے کر نگاہ جمی ہوئی ہے راستان کے لوگوں کی اب سوال یہ ہے کہ کیا واسندھرہ کے نام پر بیجے پی آلہ کمان رازی ہوگا اگر واسندھرہ نہیں تو کون گجندر سنگھ شیخاوت کا نام اس ریس میں بتایا جا رہا ہے بابا بالکنات کی دعویداری بھی چرچہ بنی ہے دیا کماری بھی اس لسٹ میں ہے اشمنی فارمولا مدی جی جو نرنے کریں گے وہ پارٹی کے سرو مان جا رہا کہ مان رہا راج سنگ جا پر پہنچ سکتے ہیں اور سارا سسپنس دور ہو جائے گا لیکن اس سسپنس سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس نے کنفیوشن بڑھا دیا گجندر سنگ شیخاوت اب تک ایسے میں سوال ہے کہ بیجے پی آلہ کامان کے کہنے پر سان سد سے ویدھائی بننے والے کسی نیتا کو اگر سی ایم پد آفر کیا گیا تو کیا انکار پر پائیں دو اپمک منتریوں کی بات بھی ہو رہی ہے دو اپمک منتریوں کی میرے کو جان کری نہیں بات ہو رہی تھی سی ایم کے چہرے کے لیے ایک بڑا طب کا چاہتا ہے راستان کا بڑا طب چاہتا ہے ایک تپ کام نہیں چلتا 36 قوم بنی چاہی کروڑی لال مینہ کے سپورٹ میں گنگا پور سٹی سے کانگریس ویدھائک رامکیش مینہ نے چٹھے بھی لکھی ہے جس میں با قائدہ انہیں CM بنانے کی اپیل کی گئی ہے یہ لیٹر پی ایم موڈی کو پہنچایا گیا ہے رامکیش مینہ کی چٹھے کو کیوں سیریسلی لیا جا رہا ہے اسے ایسے سمجھ لیجی کہ وہ بہت آگے بڑھانے کا کام کی بی جی پی سنگٹن کو تو ایسے میں ان کو جب بی جی پی پی راجستان میں ملا ہے تو اس میں موقع ملنا چاہیے مکھ منتری ان کو بنانا چاہیے ایسی آدھی باسی سماج کی اور لوگوں کی بھاب نائے بوسی کے لیے میں نے پتر لکھا ہے وصنرہ راجے کا یہ بنگلہ ہے جو تیرہ سیویل لائنز ہے یعنی کہ تیرہ کا انکھ ان کے لیے بہت شوب ہے خاص طور پر اگر بات کریں تو تیرہ انکھ کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں تیرہ دسمبر 2018 کو جب راجستان کی دوبارہ مکھی منتری بنی تب بھی تاریخ تیرہ ہی تیرہ دسمبر ایک بار پھر تیرہ دسمبر سامنے ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تیرہ دسمبر کا ہی انتظار کیا جا رہا ہو کیونکہ تیرہ دسمبر وصنرہ راجے کے لئے بہت شب مانا جاتا ہے شب کام نا میڈم کے ساتھ میں میڈم ہی راجستان کی مکہ منتری بنے گی اور میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ پانچ سال مضبوطی سے ساسن وصنرہ راجے مکہ منتری جی سلائے گی اور ہماری شب کام نا ہے کہ مکہ منتری بننا ہی چاہیے جو راجستان کو ٹھیک طریقے چلا سکے یہ کیا بات ہے تو آپ لوگ محسوس کر رہا اور آلہ کمان کو بھی یہ سنگیان میں ہے یہ کہنے کی بات ہے کیوں نہیں چاہیں گے اس مراجی بننے ہی چاہیے بھئی پیم موڈی اپنے فیصلوں سے چوک آنے میں ماہر رہے ہیں پھر چاہے وہ کوئی فیصلہ لینا ہو یا پھر فامولا تیہ کرنا ہو اور مانا جا رہا ہے کہ راجستان میں اسی طرح کا کوئی اعلان ہونے والا ہے مہرانی اگر سی ایم نہ بنے تو آپ کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے